اسلام علیکم بیک آج کی ویڈیو شپنگ اپشن کے بارے میں ٹک ٹک شاپ کے اندر دو طرح کی اپشنز ہوتی ہیں شپنگ کے ایک فلفلمنٹ بائی سیلر ہوتا ہے اور فلفلمنٹ بائی ٹک ٹک ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم عام الفاظ میں بائی سیلر یا بائی پلیٹ فرم کہتے ہیں اچھا بائی سیلر جو ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو بھی پرودکٹ ہے یا جو بھی آپ کی کوانٹیٹی ہے اس کی ساری ساری سپونسبلیٹی آپ اٹھاتی ہیں اس کو سورس کرنے سے لے کر اس کو ڈیلیور کرنے تک ساری ساری سپونسبلیٹی آپ کی ہے آپ نے اس کا شپنگ لیبل جو ہے جنریٹ کرنے خود اس کو جو ہے ٹریکنگ نمبر ایڈ کرنے خود اس میں جو ہے آپ نے اس کو ڈیلیور کرنے خود اس میں جو ہے آپ نے ڈروپ آف کرنے یا پیک اپ کرنے وہ چوز کرنے سارے کا سارا جو سپونسبلیٹی ہے وہ خود ہوتی ہے مگر جو پلیٹ فرم والا اپشن ہے جو کہ پلیٹ فرم خود جو ہے ریکومنڈ بھی کرتے ہیں اس میں یہ ہے کہ جب آپ کو آپ کو دے دیتا ہے اور آپ کو صرف یہ کام ہے کہ آپ نے پرنٹ کرنا تا لیبل کو پرنٹ کرنے کے بعد اپنے جو بہرہ اس ہے وہاں کے مینجر کو بیج دینا ہوتا ہے یا جو ابھی ادھر کا کنٹرولر ہے ٹھیک ہے موقع کرتا ہے کہ پرنٹر نکالتا ہے اور جو ہے اس کو پرادر کو پر لگاتا ہے نیکس ڈے میں یا اسی دن جو ہے وہ ایوری والا یا جو بھی کوریر ہے وہ آکے پرادر کو پک کر آگے دیلر کر دیتا ہے اب یہ آپشن سائلہ سینٹر پہ ہوتا ہے اور آپ نے اس کو کیسے سٹ کرنا ہوتا ہے اس کے لیے جلتے ہیں سیسٹم پہ آپ نے سب سے پہلے اپنا سائلہ سینٹر جو ہے وہ اوپن کر لینے اوپن کرنے کے بعد یہاں پہ آپشن آتا ہے شپنگ کا ٹھیک ہے شپنگ کے بعد یہاں پہ آپشن ہے شپنگ آپشن کا اس کو پر کلک کرنے اچھا اب اس میں بہت سارے کوریرز ہیں سیلرز میں اگر آپ پلیٹ فارم کے تھو چلتے ہیں تو پلیٹ فارم کے صرف یہ تین کوریرہ ابھی تک ایوری ہے جو کہ موسٹ کامل ہے زیادہ تر یہی یوز کیا جاتا ہے اس کے بعد یہ ڈی پی ڈی یوکی ہے ویزل یوکی ہے یہ ساری ساری اس کی جو ابھی افسوس کہتا ہے یہ آپ نے ایک بار پڑھ لینی ہے ٹھیک ہے بائی سیلر میں بہت سارے کوریر آ جاتی ہیں اب اس کا مقصد کیا ہے جب آپ بائی سیلر کا اپشن چوز کرتے ہیں تو آپ کو کہہ لیکن ایک طرح سے ڈراب شپنگ کر رہے ہوتی ہیں اب جو بندے ڈراب شپنگ کرتی ہیں وہ مست جو ہے اس آپشن کو چوز کرتی ہیں اب اس کا یہ ہے کہ اس کے اندر جتنے بھی یہ کوریرز ہیں اگر آپ کو جو شپنگ جو آپ کو سوری ٹریکنگ ملتی ہے وہ آپ مست یہ دیکھ لیں کہ ان کوریرز میں سے کسی کی ہو اگر ان کوریرز میں سے کسی کی بنی ہے تو وہ جو ہے ٹریکنگ نہیں لگتی اب یہاں پہ ایک اور چیز ہے کہ بہت سارے لوگ ٹریکنگ یوز کرتی ہیں ٹریکنگ یوز ہو جاتی ہے مگر جو ہے اگر اس کو پتا چال جائیں پتا چلنے کی دیر ہے کچھ بھی اس کو اگر تھوڑا سا بھی پتا چال جاتے تو سسپینشن آ جاتی ہے ڈیفنیٹلی اب آپ نے ان میں سے آپشن کو چوز کیسے کرنا ہے اب یہاں پہ کنفیجن آتی ہے اب کیا کرتے ہیں کہ جی اگر آپ نے چوز کرنا ہے پلیٹ فارم کا تو اس کو کار دیتے ہیں آف آف کرنے سے کیا ہوتا ہے جی ان کو لگتا ہے کہ ہم نے یہ جو ہے یہ چوز کر لی ہے تو باقی یہ جو ہے آف کر دیا ایسا نہیں ہوتا اس میں آپ نے دونوں آپشن جو ہے وہ آن کرنے آن کرنے کے بعد یہاں پہ آپشن آتا ہے پریفرڈ کا ٹھیک ہے اب پلیٹ فارم کے اوپر اگر یہ آ رہا ہے پریفرڈ کا مطلب کہ میرا جو آپشن ہے وہ جو آن ہے وہ ہے پلیٹ فارم کے طرح اب اس کے نیچے آتے ہیں تو یہاں پہ آتا ہے سیٹ ایس پریفرڈ کا اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے سیلر کا آپشن جو ہے چوز کرنے تو سیمپل سیٹ ایس پریفرڈ کریں گے اور وہ پریفرڈ کا آپشن آجے گا یہاں پہ اب آپ کا یہ والا آپشن آن ہو گئے اور یہ والا آپشن جو ہے وہ آف ہو گئے آپ نے اس طرح اس کے جو ہے وہ آ آ چوز کرنا ہے اس کو اس کے لابہ ایک نیچے ایک چیز آجاتی ہے ٹیمپلٹ کی اگر آپ نے سیلر کے طرح چال رہے ہیں تو آپ کو یہ مست ہوتا ہے کہ آپ نے اپنا فی ٹیمپلٹ جا کرنے ہیں فی ٹیمپلٹ کیا ہے کہ میں سیلر میں کر رہا ہوں اور مجھے نہیں پتا کہ میری جو پروڈکٹ ہے اس کے اوپر شیپنگ چارجز کتنے لگ رہے ہیں وہ پہلے اپنے کلپلٹ کرنے ہے ٹھیک ہے پروڈک ڈیمیشن کے حساب سے سارا کلپلٹ کر کے پھر وہ آپ جتنے بھی اوپر لگانا چاہ رہے ہیں اس کے اوپر شیپنگ فری دینا چاہ رہے ہیں یا آپ نے شیپنگ ڈالنا چاہ رہے ہیں وہ آپ نے یہاں سے کرنی ہوتی ہے ٹیمپلٹ میں جا کے اب میرا پہلے اسے ٹیمپلٹ بنا ہوئے تو اگر پہلے سے بنہا ہوئے اس کو ایڈیٹ کر سکتے ہیں نیو ٹیمپلٹ بنا سکتے ہیں صرف ایک ہی ٹیمپلٹ بنتا ہے اب یہاں پہ آ جاتے ہیں نیچے ریجن یہ سارے کی سارے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ شیپنگ رولز ہیں کچھ ان کے یہ بھی آپ نے ان کی پولیسیز میں سے ایک بار پاڑ لینے ہیں یہاں پہ ویڈ آپ نے تھٹی کے جی رکھنا ہے دونوں میں اب یہاں پہ آ جاتی ہے کاؤسٹ اگر فری شیپنگ دے رہے ہیں تو اس کو زیرو زیرو کر دیں اگر آپ نے شیپنگ چارجز اوپر لگانی ہے تو یہاں پہ جتنے بھی لگائیں گے وہ آپ کی پرڈک کے اوپر خود خود آٹومیٹک لگ جائیں گے ٹھیک ہے ڈیٹ سیمپل اور اس کے بعد آپ نے یہاں سے کار دینا ہے اس کو سب میٹ تو یہ آپ کا جو ہے یہاں پہ شیپنگ ٹیملٹ کریٹ ہو جائے گا اچھا یہاں پہ ایک دوسری چیز اگر آپ چلتے ہیں پریٹ فارم کے تھرو تو اس کے لیے آپ کو ضروری ہوتا کہ آپ نے اپنا ویڈ آسکار جیسٹ ڈالنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یوکی اور جو ایسے کے اندر جو ایسے کے لیے لوگ میسج کرتے ہیں تو یہ دونوں کے ٹیمپلٹ ہیں باقی میں نیچے نمبر بھی ڈال دوں گا اگر مزید ہی ڈیٹیل چاہیے ہوگے تو مجھے نیچے کانٹ کریے گا آپ کو ڈیٹیل سینڈ کر دوں گا ٹھیک ہے یو ایسے کے اندر جو ہے مارچ تک جو ہے ڈسکونٹ چاہ رہے ہیں 0.7 ڈالر کا آل کٹیگری میں آل پرڈکٹ میں اور جتنی بھی کانٹیٹی باقی یہ ڈسکونٹ مارچ تک چلے گا مارچ کے بعد جو ہے وہ اس کی چینج ہو جائے گی ٹھیک ہے باقی یہی تھی یہ آج کی ویڈیو ٹھینکس فار واشنگ اللہ حافظ